ہمارچی پردیش سرکار کی خلاف درشریہین سنگ نے مورشہ کھول دیا ہے منگلوار کو راجدھانی شملا میں درشریہینوں نے سچوالے کے باہر پردیش سرکار کی خلاف نارے بازی کی شملا کے رامپور سے پردشن میں پہنچے راجش ڈھاکو نے کہا کہ درشریہین بیتے 362 دنوں سے اپنی مانگوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں لیکن سرکار ان کی مانگوں کو انسونا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیتے 34 جولائی کو سنگ نے مہادھرنا کیا تھا اس دن مکہ منتری سکھو نے انہیں وارتہ کے لیے تو بلائیا لیکن وارتہ کی دوران انہوں نے درشریہینوں کے ساتھ ابھدر بھاشا کا پریوک کیا جس کے بعد وہ دوبارہ 5 ستمبر کو مکہ منتری سے ملنے گئے مکہ منتری نے انہیں وارتہ کے لیے بلائے لیکن یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ بیک لاغ کیا ہوتا ہے اور مکہ منتری نے ان کا ڈیمانڈ چارٹر نہیں پڑا جس کے بعد انہیں پھر سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے راجش تھاکو نے کہا کہ درشریہین بیتے 362 دنوں سے شملا میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ویبھاگوں میں کھالی چل رہے درشریہین کوٹے کے بیک لاغ پدوں کو ایک ست بھرنے کی مانگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ درشریہین کوٹے سے چطور شرنگ میں قریب 800 کے آس پاس پدھ کھالی چل رہے ہیں راجش تھاکو نے کہا کہ جب تک سرکار ان کی مانگیں نہیں مانتی یا لکھ کر ان کے پدوں کو بھرنے کے جواب نہیں دیتی تب تک وہ سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے ایک چھٹ کے نیچے وہ بھرتی میں لگے دھروڑ دیا جائے میڈے گل کے ادھار پہ سوپی ٹیوی آنگ جل وہ دیا جائے تاکہ ہماری روٹی بھی چل بھائے ہم بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے یہی ہماری مین مانگ ہے لیکن 350 سکنوں سے کوئی بھی ہماری پوزیٹی ریزلٹ نہیں آرہا ہے اور ہماری آج بھی یہی مانگ ہے کہ اگر آدھے سکو جی لکھت میں دے دیتے ہیں کہ آپ کو بھرتی میں لگ جائے گا ہمارا ایک ساتھی ہے پلٹیپ نام ہے اس کا اس کو جبار دستی پولیس نے کہیں کہ سیٹ کے لے گے اس کی ہاتھ کی چھڑی بھی دوم ہو چکی ہے ابھی وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے پولیس ورے کہہ رہے ہیں کہ دس مند میں آپ کے پاس آ جائے گا اگر وہ دس مند بعد نہیں آتا ہے پھر ہم پھر سے چکر جام ہم ایک واری پھر سے کرے گے اور ہم پوری رات یہیں جتے گے جب تک ہمارے ادھیکاری بھی رکشہ لیے بہت سمیت سے ہمارے لوگوں کو اس طرح سے ہی مطلب ٹیال میں ٹول کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ